بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فضا دیل ہوں اور آپ میرا آپ کا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں افغانستان پر پاکستان نے جب فضائی حملے کیے تو اس کے بعد آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ طرح طرح کی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں اس واقعے سے متعلق بھی اور ٹی ٹی پی کے معاملات کے حوالے سے بھی اور لیکن ان طرح طرح کی کہانیوں کہانیاں ہیں کہانیاں آئیں گی کہانیاں آپ کو سنائی جائیں گی اور آپ سنیں گے لیکن میں آج افغانستان اور پاکستان کے معاملات کے حوالے سے بھی اور ٹی ٹی پی کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کروں گا لیکن آج جو پاکستان میں ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی گوادر فورٹ کمپلیکس پر حملہ ہوا اس میں سات حملہ آوروں سمیت آٹھ افراد مارے گئے اس حملے میں اور اس حوالے سے پاک پوچ کی طرف سے پاکستان کی فوج کی طرف سے کیا بیان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور دوسرا معاملہ آ عمران خان کی حکومت گرانے کا تھا اور اس پر براہ راست الزام لگایا تھا لگایا گیا تھا امریکہ کے اوپر کہ امریکہ نے یہ سازش کی تھی آج امریکہ نے بلکہ امریکہ کے جو معاون وزیر خارتہ ہیں براہ جنوبی اور وسطی اشیائی امور ڈونلڈ لو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکی مداخلت کے الزامات جھوٹ اور سازشی تیوری پر مابنی تھے اب امریکہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور پھر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی نویت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر امریکہ مخالف جذبات ہیں اس خطے میں چاہے آپ چین میں دیکھیں آپ ایران میں دیکھیں آپ افغانستان کے اندر دیکھیں آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو اس پورے ریجن کے اندر امریکہ مخالف جذبات ہیں اور امریکہ اس چیز سے بخوبی واقفتی ہے امریکہ کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں بلکہ اکثر پالیسیز ایسی ہیں جن کو اس خطے میں پسند نہیں کیا جاتا اور پھر یہ جذبات کیش کرنا امریکہ مخالف اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا یہ پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے اور شاید خطے کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہو پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بطور خاص ان کی سیاست جو ہے وہ اس میں یہ پوائنٹ جو ہے ایک مضبوط پلر کی حصیت رکھتا ہے کہ وہ امریکہ مخالف بات کریں گے امریکہ کی اپنی پالیسیز ایسی ہیں کہ یہ جب مخالف بات کرتی ہیں امریکہ کی یہ سیاسی جماعتیں تو ان کا یہ جو بیانیاں ہے یہ ہاتھ ہاتھ بکتا ہے یہ بیانیاں جو ہے یہ بڑا پسند کیا جاتا ہے یہ بڑا پاپولر بیانیاں ہے سیاسی جماعتوں کا خصوصاً مذہبی سیاسی جماعتوں گا تحریک ادم اعتماد جب لائی گئی امران خان کے خلاف جب وہ وزیراعظم تھے تو پھر وہ سائفر کا معاملہ سامنے آیا اور براہ راست امران خان نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے یہ سازش حصل میں امریکہ نے تیار کی ہے یہ میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آپ ڈونر لو کے حوالے سے دیکھ بھی چکے ہیں یہ باقاعدہ آہ بد کو امریکہ کی کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی میں پاکستان میں الیکشن سے متعلق ہونے والی ایک سماعت تھی آہ جس کے دوران ڈونر لو نے کہا کہ امریکہ آہ یا میں نے امران خان کی حکومت کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے اب معاملہ ہے پاکستان کا معاملہ ہے پاکستانی الیکشن کا اور سماعت ہو رہی ہے کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی میں بزاتے خود اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو آہ یہ سماعت اور اس ساری ان ساری چیزوں کے حوالے سے آہ یہ اتنی بات چیت اس میں دعوے کرنا یا دعووں کو رد کرنا یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے زمعے میں آتی ہیں اب آہ انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے تو ایک سائیفر کے معاملے پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ آہ ماضح کرنا چاہتا ہوں ڈونرل لو یہ کہتے ہیں کہ یہ الزمات یہ سازشی تیوری جھوٹ اور سرزر غلط بیانی ہے امریکی استفارتکار کا کہنا تھا کہ میں نے اس سے متعلق میڈیا پر خبریں دیکھی ہیں اسے پاکستان میں مبینہ لیک سائیفر کا نام دیا گیا اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے بھی اپنی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی ڈونرل لو کا کہنا تھا کہ ازشتہ دو برس کے دوران اس ماملے پر انہیں اور ان کے اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں ان کے بقول میرا خیال ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ نوبت دھمکیوں اور تشدد تک پہنچ جائے ڈونرل لو کی بطور گواہ سماعت میں شرکت کا معاملہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ زیر بحث ہے میڈیا پر اس پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں اس پر تفسر ہو رہے ہیں اور اسی قسم کے تفسر ہو رہے ہیں کہ جی پاکستان میں امریکہ نے ماضی میں کیا گردار ادا کیا ہے پاکستانی سیاست کے اندر اس کا اثر رسوخ کتنا ہے اس کا نفوس کتنا ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر یا پاکستان کے یہ جو حکومتیں بنانا حکومتیں گرانا ان سارے معاملے میں امریکہ کا کیا کردار ہے یہ بہت ساری پرتیں کھل رہی ہیں بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے علاقہ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے یہ ایسا 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 بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کا یا امریکہ کا کیا کردار ہے یہاں کے الیکشنز میں اور یہاں پہ حکومتی معاملات میں بات عمران خان کی ہو رہی ہے اور امریکہ اس سے پہلے بھی یہ ان تمام الزامات کی تردید کر چکا ہے لیکن یہ جو آج بقاعدہ میڈیا میں جس طریقے سے کوریج بلی بقاعدہ ان کی باتوں کو ترجمہ کے ساتھ جس طریقے سے براہ راست چلایا گیا جس طریقے سے لوگوں نے یہ دیکھا تو یہ بہت اہم معاملہ ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور یہ اس خطے کا بھی معاملہ ہے کیونکہ بہت سارے معاملات اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ اگر پاکستان کے اوپر نظر رکھتا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ پھر مختلف حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چین پر بھی نظر رکھ رہا ہے وہ افغانستان کے معاملات بھی دیکھ رہا ہے وہ ایران کے معاملات بھی دیکھ رہا ہے وہ چین اور پاکستان کے تعلقات پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پاکستان اور ایران کے تعلقات اور پھر یہ جو باقی تین ممالک ہیں ان کے آپس میں تعلقات یہ سارے حوالے جو ہے یہ امریکہ دیکھ رہا ہے اور امریکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی طاقت ہے دنیا کی جس کا ظاہر ہے کہ اثر رسوخ زیادہ ہے اور اسی اثر رسوخ کی وجہ ہے کہ غزہ میں جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کسی مسلمان ملک میں یہ جرت نہیں ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے عملی قدم کوئی اٹھا سکے ان کے تحفظ کے لیے اور یہ امریکہ کے اثر رسوخ کی وجہ ہے کہ آج افغانستان کی حکومت کو دنیا کا کوئی بھی ملک باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب اگر انتخابات کی بات کی جائے تو یہ بھی کہا گیا کہ اسی ڈونلڈ لو کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات میں بے ذابت کیوں کی شکایات کا اضالہ کرنا ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن امریکہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ انتخابات سے قبل پاکستان میں تشدد کے واقعات سیاستدانوں اور پولیس پر حملوں کی وجہ سے ہمیں تشویش تھی اس دوران صحافیوں کو حراسہ کیا گیا جبکہ سیاسی جماعت کے حامیوں کی جانب سے خواتین صحافیوں کے خلاف بھی مہم چلائے گئی اب اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو بہت ساری بہت سارے معاملات میں بات ہوتی ہے تحریک انصاف کے خلاف تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ہماری حکومت عمران خان کی حکومت کو گھرایا امریکہ نے وہی تحریک انصاف پھر امریکہ میں جا کے مظاہرہ کرتی ہے وہی تحریک انصاف کے اسی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنے رہنماوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ جی امریکہ نوٹس لے کے پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا خلاف پرزیاں ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے ایسے جو آہ مالیاتی ادارے ہیں جو مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ آ کے دیکھیں کہ پاکستان میں کیا اور ایک درف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف انہی فورمز انہی تنظیموں یا انہی طاقتور ممالک کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور پاکستان کے معاملات کو دیکھیں جتنی باتیں کی ہیں ظاہر ہے کہ پاکستانی میڈیا چینلز کا کئی ہفتوں تک جو ہے کام ہو گیا ہے اس پر تفسریں ہوں گے بات ہوگی اور ترہ ترہ کے تجزیہ ہوں گے گوادر پورٹ کمپلیکس کا جو حملہ ہے یہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں ایک تو گوادر شہر جو ہے یہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اقتصادی مستقبل ہے اس میں گوادر پورٹ کی انتہائی اہمیت ہے سی پیک منصوبے کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو گوادر پورٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے پاکستان نے جب افغانستان کے اندر آہ فضائی کارروائی کی تو پھر یہ آہ تقریبا پہلا دن ہم نے دیکھا کہ سرحدی مقامات پر آہ جڑپے ہوئیں افغانستان کی فورسز اور پاکستانی فورسز کے مابین اور اس کی پھر کیا تفصیل ہے وہ پھر میں نے آپ کے سامنے رکھتے کی تیسرے دن تقریبا خاموشی رہی لیکن یہ خدشات ہیں کہ یہاں پر آہ ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوگا اگر افغانستان کی حکومت افغانستان کے پاس کوئی منظم فوج نہیں ہے کوئی اس کے پاس اتنا آہ میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے افغانستان کے پاس اگر ائر فورس نہیں ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم خدشات کے حوالے سے بات کریں تو یہ خدشات موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک آہ شدید لہر شروع ہو سکتی ہے اور انہی ایک دو دنوں میں یہ خدشات تھے کہ پاکستان میں کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے اب یہ جو حملہ ہوا ہے گوادر آہ پورٹ کی مجید برگیڈ نے قبول کی ہے اب یہ تو ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کی کارروائی نہیں ہے خدشات یہ تھے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کوئی بڑا حملہ کر سکتا ہے اور آنے والی جنہوں میں سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں ان خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف قبائل علاقوں میں پاکستان اور ان قبائل علاقوں کے ساتھ متصل جو ازلاں ہیں خیبر بکنفا کے یہاں پر بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی اس قسم کے دیشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ اب یہ حملے صرف خیبر پختنفا کے بلوچستان تک محدود نہیں رہیں گے یہ پاکستان کے باقی صوبوں میں باقی بڑے شہروں میں بھی خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس قسم کا جب بھی واقعہ آتا ہے تو آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ اس کی تفصیل جاری کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوا کس طریقے سے یہ حملہ پسپا کیا گیا اور کس طریقے سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جو ہے یہ دہشتگردوں کی گوادر پورٹ کالونی میں گزنے کی کوشش ناکام بنا دی گئے اور اسی قسم کا بیان جاری کیا ہے آئی ایس پی آر نے آئی ایس پی آر کے مطابق بدھ کو دہشتگردوں کے گروپ نے گوادر میں پورٹ اتارٹی کالونی میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے اہلکاروں نے ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کی جانب سے بدھ کی رات جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ گوادر پورٹ اتارٹی کالونی میں دائیونات سیکیورٹی حلکاروں نے فوری اور موصف طریقے سے دہشتگردوں کو نشانہ بنایا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں تمام آٹھ حملہ آوروں کو مار دیا گیا یہ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے جو کارروائی کی ہے یہ مریقی دباؤ کے تحت کی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اکوان متحدہ میں مختلف uh reports اکوان متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق ifiques تنظیموں کی جانب سے اکوان متحدہ کی security council کی جانب سے اور پھر اب اب اکوان متحدہ کی جو secretary general ہیں ان کی جانب سے یہ بیانات اور یوریپی یونین کی طرف سے جو result ہے وہ ساری report یہ بتاتی ہیں کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاق پروجیہ ہو رہی ہیں افغانستان میں خواتین کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے اور بار بار افغان حکومت ان سارے داموں کی ان ساری ریپورٹس کی تردید کرتی رہی ہے اب جو پاکستان نے حملہ کیا ہے اس کو بھی افغان میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے یہ کارروائی امریکہ کے کہنے پر کی ہے امریکہ کی پاکستانی سیاست کے اندر مداخلت امریکہ کی یہ جو میں نے سماعت کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے ڈونالل نوک کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو بہت سارے جب آپ ڈاٹس ملاتے ہیں تو بہت تشویشناک صورتحال پھر سامنے آتی ہے اور خصوصاً جب ہم پاکستان اور افغانستان کے رشتے یاد دلاتے ہیں ان کے دیرینہ رشتے ہم یاد دلاتے ہیں ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے صدیوں پرانے دیرینہ آپس میں بھائیچارے کا رشتہ ہے ان کے مذہبی رشتے ہیں ان کے لسانی رشتے ہیں ان کے ثقافتی رشتے ہیں تو پھر ان رشتوں کو نقصان کون پہنچا رہا ہے یہ رشتے خراب کون کر رہا ہے اور یہ جو تشیدگی ہے یہ جو دشمنی والی قفیت ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اب کون ہے کہ جو ان سارے معاملات کو ٹھیک کرے گا کون جو ہے پہل کرے گا پاکستان پہل کرے گا یا افغانستان پہل کرے گا یا کسی مشترکہ دوست ملک کو یہ دعوت دینا پڑے گی یا اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ دوست ملک آیا یا کوئی دوست ملک کی شخصیت آئے وہ دونوں ملکوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹایا کہ جی آپ بھیٹھیں اور مذاکرات کریں اور ان سارے مسائل کا حل ڈونڈیں اب بہت سارے معاملات چونکہ ٹی ٹی پی سے متعلق بھی ہیں تو اس پر اگلی کسی ویڈیو میں تفصیلی بات کر لیتے ہیں کہ افغان طالبان کی مجبوریاں اصل میں کیا ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی سے ہاتھ نہیں کہن سکتے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو تعاون ہے یا جو اس کی سرپرستی ہے موبریانہ طور پر وہ اس کو ترک نہیں کر سکتے اس کی مختلف وجہات میں پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ بھی چکا ہوں اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں اگر ریگولرلی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بہت سارے یہ جو ان واقعات کے تناظر میں سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے جوابات ان پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں لیکن بہت ساری چیزیں چونکہ تقرار میں آ جاتی ہیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں تو بہت سارے ناظرین پربوریت کا بھی اظہار کرتے ہیں بہرحال جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بہت شکریہ